اسلام علیکم ویڈیو آج کی ویڈیو کا ڈاپک ہے کہ ہاو ٹو پروڈیوز اکوالیٹی فشری ویڈ پروپر فشری ماسکنگ یعنی کہ پروپر فشری ماسکنگ کے ساتھ ایک فشری جو ہے ہم نے کیسے تیار کرنی ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ لفورڈ انڈسٹری پاکستان میں کیا پورے دنیا میں بہت زیادہ عروج پر ہے تو اس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے پاکستان میں بھی اس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے جیسے جیسے لوگ اس میں بہت زیادہ انٹر ہو رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے کمپیٹیشنز بہت زیادہ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے سارے جو فنسیرز ہیں وہ بھائی بھائی ہیں لیکن اس کے ساتھ آپ نے برڈ جب سیل کرنا ہے تو کمپیٹیشن کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا اور یہ ایک حقیقت ہے یہ ایک فیکٹ ہے تو اس کے لئے ہم نے جو ہے quality کو improve کرنا ہے سب سے پہلے جو basic چیزیں ہیں جو آپ کے shed میں ہونی چاہیے ہیں وہ green fisher blue fisher اور par blue fisher یعنی green fishery blue fishery par blue fishery آپ کے پاس quality کی ہونی چاہیے ہیں اگر آپ basic جو ہے basic strong نہیں کریں گے تو آپ کی باقی mutations پھر دیکھ لیں پھر آپ کی وہ quality نہیں ہوگی اور آپ کا برڈ سیل ہونے میں مشکل ہوگی اور آپ کو tension ہو سکتی ہے الٹا یہ ہے کہ آپ نے hobby کے لئے برڈ رکھا ہو ایک خوش ہونے کے لئے رکھا ہو آپ کو tension کا باعث ہو سکتا ہے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں آپ کو ایک quality bird purchase کرنا ہی پڑے گا اگر آپ کو یہ کہیں کہ ہم ایک hybrid bird جو fishery اور personata سے mix ہے اس کو ہم pure کرنا چاہتے ہیں تو وہ 7 سے 8 سال آپ کو لگ جائیں گے تو سب سے پہلی بات آپ کو پیسہ لگا کے quality bird خریدنا پڑے گا ایک green fisher اور ایک blue fishery جو top quality کی ہو وہ آپ کو خریدنی پڑے گی اب وہ green fisher کون سا خریدنا ہے اور blue fishery کون سی خریدنی ہے وہ ایسے خریدنی ہے جن کی masking اچھی ہو جن کی top quality کی masking ہو اور masking کیسی ہو وہ آپ کو میں ایک picture لگا دیتا ہوں اس میں جو ہے آپ کو دیکھ جائے گی ٹھیک ہے اس سے یہ ہے کہ اگر masking اچھی ہوگی اور آپ نے green fisher اور blue fisher کیسا لینا ہے green fisher آپ نے وہ لینا ہے جو split blue ہو یعنی green fisher split blue لینا ہے اور ایک یا تو far blue fishery لے لیں یا پھر آپ blue fishery لے لیں تو جب بھی آپ green into blue کا پیر لگائیں گے green into blue کا پیر لگا کے آپ کو جو quality حاصل ہوگی fisheries کی کہ آپ دیکھتے رہیں گے آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے امیز ہو جائیں گے کہ یہ بھی کوئی quality ہوتی ہے ہم نے تو fisher ایسے دیکھا ہی نہیں تھا تو آج کی ویڈیو میں کیا suggestion دینے لگا ہوں ایک ہی suggestion ہے کہ بھائیوں quality پہ کام کرنا ہے تو green into blue کا پیر لگائیں چاہے وہ آپ لائنز میں ہے چاہے وہ کسی بھی mutation میں ہے اگر میں آج fishery کی بات کر رہا ہوں تو fishery میں آپ نے کونسا پیر لگانا ہے آپ مجھے دعائیں دیں گے اور آپ کا برڈ آرام سے سیل ہوگا وہ ایک green fishery split blue لینی ہے into blue fishery وہ آپ نے لگانا ہے میں نے پہلے بھی یہ پیر لگائے ہیں اس دفعہ دو quality کے برڈ خود پیار کر کے دو سال کی محنت سے انشاءاللہ اس دفعہ لگانے جا رہا ہوں ابھی تک green fisher blue fisher میں کیوں بھسا ہوا ہوں کہ quality improve کر لوں ایک دفعہ اپنے شیڈ میں quality improve کر لیں گے تو آپ کو اس برڈ کو دیکھنے کا بھی مزہ آئے گا اس کی breed لینے کا بھی مزہ آئے گا اور اس کے چکس سیل کرنے کا بھی مزہ آئے گا اور اگلے مندے جس کے پاس وہ برڈ جا رہا ہوگا وہ بھی آپ کو دعائیں دے گا اس کے ساتھ اپنی ویڈیو ختم کریں گے اس چینل کو بہت زیادہ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ آپ کا ہمیں ناصر ہو